جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کبھی بھی کسی واقعہ میں بھی یہودیوں کا ذکر نہیں ہوا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پہ پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے اب کوششن یہ ہے کہ مدینہ میں اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے کیونکہ یہودیوں کو ایک ہزار سال پہلے سے پتا تھا کہ بہت جلد مدینہ اور اس کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے آج سے تقریباً ستر سال پہلے پہاڑوں میں ابھی گھوم پھر رہے تھے کہ آچانکہ انہیں دور سے ایک پہاڑ میں ایک گھار اور ایک کیف دیکھا وہ اس کیف کے اندر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس کیف میں صرف دو جارز پڑے ہو انہوں نے یہ جارز کھول کے دیکھے تو اندر پرانے زمانے کی کچھ پیپرز اور سکرولز پڑے ہوئے انہوں نے سوچا پتا نہیں کوئی چیز ہوگی بس تو انہوں نے بازار جا کر تھوڑے پیسو کے بدلے ان کو بیچ دیا وہاں سے اسکرولز کسی طرح امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ لگے جس کو ڈائریکٹ پتہ لگ گیا کہ یہ یہودیوں کی آسمانی کتاب